اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں فران خان اور آپ دیکھ رہے ہیں فران الیکٹرونکس یوٹیوب چینل تو دوستو میں آج آپ کے لئے بہت اچھی ویڈیو لے کر آیا ہوں یہ اسٹیبلیزر ہے اور یہ تری ریلے میں ہے اس میں یہ فالت تھا کہ اس کے ریلے بہت ہی شور کرتے تھے اور بہت ہی آواز کرتے تھے تو اس کا مسئلہ آج حل کریں گے تو سب سے پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری ویڈیو کو آخر تک دیکھیں لائک کریں کمٹ کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو پریس کریں اسے یہ ہوگا کہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے گی اور آپ اسے بہت کچھ فائدہ حاصل کرتے رہیں گے تو دوستو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سرکٹ ہے اور سرکٹ میں تطریر لگے ہوئے ہیں ویریبل ہیں لیکن اس میں جو کیپسٹر لگا ہوا ہے وہ پرانا ہو گیا ہے اور بیچ میں سے بلاسٹ ہو گیا ہے اس کا کیپسٹر تو جیسا کہ ابھی آپ کو میں دکھا رہا ہوں یہ بڑے ریلے اسی کیپسٹر سے چلتے ہیں یہ کیپسٹر اگر خراب ہو جائے تو اس کی جگہ پر آپ پھر سے دوسرا کیپسٹر لگا سکتے ہیں تو زیادہ تر جو سرکٹیں آتی ہیں ان میں چھوٹے ریلے کی سرکٹ لگی ہو ان میں کیپسٹر اگر خراب ہو جاتا ہے تو چھوٹے ریلے اس میں شور کرتے ہیں اور بڑے ریلے کا برد جہاں پر لگا ہوتا ہے جس میں سے بڑے ریلے کا کرنٹ آؤٹپٹ ہوتا ہے تو وہ کیپسٹر خراب ہو تو اس سے بڑے ریلے شور کرتے ہیں تو یہ 820 uf اور 25 وولٹ کا کیپسٹر ہے اور ابھی میں اس میں کیپسٹر چینج کروں گا کیپسٹر چینج کرنے کے بعد پھر آپ کو دکھاؤں گا کہ اس میں اور مسئلہ ہے یہ یا نہیں تو کیپسٹر چینج کرنے کے ساتھ ہی میں یہ وی آر بھی چینج کرتا ہوں کیونکہ وی آر بھی پرانے ہیں اور میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ وی آر اگر آپ کو لگیں کہ پرانے ہیں تو وی آر آپ اس کے چینج کر سکتے ہیں کیونکہ وی آر چینج کرنے سے سرکٹ مزید کچھ عرصہ اور اچھی چلے گی تو وی آر بھی چینج کریں گے اس کے علاوہ اس میں سرکٹ میں جو پرانٹ لگے ہوئے ہیں وہ پرانٹ بھی ایک جگہ سے بریک ہو گئے ہیں وہ پرانٹ بھی میں لگا دوں گا کیونکہ جب کیپسٹر خراب ہوتا ہے تو پرانٹ بھی خراب ہو جاتے ہیں تو میں نے دوسرا کیپسٹر نکال لیا ہے اور ابھی لگا رہا ہوں آپ یہ نیاں بھی لگا سکتے ہیں یا کسی اول سرکٹ سے نکال کر بھی لگا سکتے ہیں وہ بھی چل جائے گا اور اس میں بھی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا تو یہ ریلے شور کا میں بات کر رہا تھا جیسے ہی ریلے شور کرتے ہیں جیسے زیادہ تر یونورسل کے ریلے ہوتے ہیں یا ہرہمکو اسٹیبلیزر کے ریلے شور کرتے ہیں ان میں تقریباً مسئلہ زیادہ تر کا یہی سرکٹ کا ہوتا ہے کیونکہ آپ جب بھی چیک کریں اگر ریلے شور کر رہے ہیں تو پہلے آپ اس کی سرکٹ کو چیک کریں اگر کہ سرکٹ میں کوئی کیپسٹر آپ کو لگ رہا ہے کہ پھولا ہوا ہے اور وہ تھوڑا سوج گیا ہے اور اوپر کی طرف سے تھوڑا خراب ہو گیا ہے اور بلاسٹ ہو گیا ہے تو آپ اس کو چینج کر دیں اور انشاءاللہ اس کی سرکٹ جو بھی سرکٹ بلکل ٹھیک ہو جائے گی تو ابھی میں نے کیپسٹر لگا دیا ہے اس کے بعد ابھی وی آر لگاتا ہوں وی آر لگانے کے بعد پھر آپ کو چیک کرتا ہوں کہ اس میں اور مسئلہ ہے یا نہیں تو وی آر آپ کو نئے لگانے ہے کیونکہ وی آر بہت سے لوگ پرانی سرکٹوں سے نکال کے لگاتے ہیں لیکن وی آر جب بھی آپ لگائیں وی آر نئے لگائیں کیپسٹر اور سٹن اور زینل ڈیوڈ ٹرانسٹر یہ آپ پرانے لگا سکتے ہیں کسی سرکٹ سے نکال کر لیکن وی آر آپ جب بھی لگائیں نیا لگا دیں کیونکہ پرانے وی آر جو ہے تو نمی کی وجہ سے کمزور ہو جاتے ہیں اور ان کی سیٹنگ ٹھیک طرقے سے نہیں بیٹھتی آپ جب اس میں نیا وی آر لگائیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ اس کی سیٹنگ بہت ہی پیاری ہوگی اور بہت اچھے طرقے سے ہوگی اگر میرے دوست کوئی بھی نیا آئے ہیں میرے چینل پر تو ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں انشاءاللہ جب بھی کوئی ویڈیو ہم اپلوٹ کریں گے اپنے چینل پر تو آپ کو پہلے ملتی رہے گی اور آپ اس سے بہت کچھ فائدہ حاصل کرتے رہیں گے اور اس کے علاوہ آپ نے دوستوں میں ہمارے ویڈیو کو شیئر کر دیا کریں آپ کے ایک شیئر کرنے سے ہو سکتا ہے کسی دوست کو بہت فائدہ مل سکے اس کا تو وی آل کے ٹانکے آپ نے صحیح طریقے سے لگانے وی آل کو اچھے طریقے سے مضبوطی سے لگانا ہے اگر کہیں سے اس کی لوسنگ رہ گئی تو اس کی سیٹنگ اچھے طریقے سے نہیں ہوگی تو وی آل کی سیٹنگ کرنا لازمی ہے وی آل جب بھی آپ لگائیں ان کی سیٹنگ کرنا بہت لازمی ہے سیٹنگ اس کی آؤٹپٹ کے وولٹ میٹر پر ہوتی ہے آپ آؤٹپٹ کے وولٹ میٹر کو آپ دیکھیں گے جب دو سو چالیس پر اس کے وولٹ پہنچیں گے تو آپ وی آل کو گھما کر ریلے کو آف کر دیں پھر آپ بیک لے جائیں وولٹ کو آؤٹپٹ وولٹا جب دو سو پر پہنچ جائیں تو آپ اسی وی آل کو آن کر دیں تو اس میں اسی ایک ریلے کی سیٹنگ ہو گئی اسی طریقے سے آپ جتنے ریلے ہیں ان کی سیٹنگ کر سکتے ہیں میں نے وی آل لگا دیا ہیں وی آل لگانے کے بعد ان کی سیٹنگ میں کر دوں گا کیونکہ اگر سیٹنگ کروں گا تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اور سیٹنگ کے بارے میں نے پہلے بہت سی ویڈیو بنائی ہوئی ہیں اگر کسی دوست کو دیکھنی ہے تو وہ ہمارے چینل میں سیٹنگ کی ویڈیو دیکھ سکتا ہے اور اس طریقے سے اپنے سٹیبلیزر کی سیٹنگ کر سکتا ہے اس کے علاوہ ایک لین پرینٹ بریک تھی وہ میں نے لگا دی ہے تو ابھی اس کو میں چیک کروں گا اور آپ کو دکھاؤں گا جو شروع میں نے ویڈیو دکھائی تھی وہ یہی ٹکڑا ویڈیو کا تھا جو میں نے پہلے پہلے شروع میں دکھائی تھی اور سیٹنگ کر کے پہلے میں نے دکھائی تھی فارٹ آپ کو میں نے بعد میں نکال کے دکھائی تو امید کرتا ہوں میری ویڈیو یہ آپ کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو آپ کے ساتھ پھر ملیں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ